موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 9.3 سٹارٹ کریں گے اس لیکچر سے کوششن نمبر 1 ہے ویریفائی دی فالنگ یا پروو دی فالنگ کوششن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر 1 میں ہمارے پاس پانچ پارٹس کیون ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں تین یا چار پارٹس سال کر لیتے ہیں اس سے پہلے کوششن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں جس میں ہم ٹرگرومیٹرک فنکشن کی ویلیوز لکھ لیتے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں کور کی تھی ٹرگرومیٹرک فنکشن کی ویلیوز کو ہم نے پروف کیا تھا فائنڈ کیا تھا ٹھیک ہے تو ان کا ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں سائن کاؤز اور ٹین کا تو یہاں پر پہلے انگلز لکھ لیتے ہیں انگلز میں زیرو ڈگری اور اس کے علاوہ تھرٹی ڈگریز تھرٹی ڈگریز کو ریڈین میں لکھا جائے تو وہ ہوگا پائی وائی سکس اس کے علاوہ فورٹی فائیو ڈگریز اور ریڈینز میں اس کو لکھا جائے تو پائی وائی فور اور سکسٹی ڈگریز اور اس کو بھی ریڈینز میں لکھتے ہیں پائی وائی تھری نائنٹی ڈگریز اس کو بھی ریڈینز میں ہم لکھتے ہیں تو پائی وائی ٹو تو اس کے علاوہ سائن کے ہم لکھ لیتے ہیں سائن اس کے علاوہ ہم کاؤز کی ویلیوز لکھ لیتے ہیں کاؤز اور ٹینجنٹ زیرو ڈگری سائن زیرو زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کاؤز زیرو ون ہوتا ہے اور ٹینجنٹ زیرو ڈگری پہ زیرو ہوتا ہے اس کے علاوہ سائن تھرٹی ڈگری پہ وائی ٹو ہوتی ہے وائیلیو ٹھیک ہے کاؤز تھرٹی ڈگری کی سکھے روٹ تھری بائی ٹو ہوتی ہے اور ٹینجنٹ تھرٹی پہ ون بائی انڈر روٹ تھری ہوتی ہے اچھا ٹینجنٹ ٹینجنٹ ڈگری پہ سائن کی ویلیو ون بائی سکھے روٹ ٹو اس کے علاوہ کاؤز کی ون بائی سکھے روٹ ٹینجنٹ کی ون ہوتی ہے 60 ڈگریز پہ سائن کی ویلیو ون بائی سکھے روٹ ٹو بلکہ سکھے روٹ تھری بائی ٹو ہوتی ہے 60 ڈگریز پہ 60 ڈگریز پہ اب ہم آ چکے ہیں 60 ڈگریز پہ سائن کی ویلیو جو ہے سکھے روٹ تھری بائی ٹو ہوتی ہے اور کاؤز کی ون بائی ٹو ہوتی ہے اور ٹینجنٹ کی سکھے روٹ تھری ہوتی ہے 90 ڈگریز پہ آتے ہیں 90 ڈگریز پہ سائن کی ویلیو 1 ہوتی ہے کاؤز کی ویلیو 0 ہوتی ہے اور ٹینجنٹ کی ویلیو انڈیفائنڈ ہوتی ہے یعنی کہ انفینیٹی ہوتی ہے تو اس ٹیبل کو ہم نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ اب ہم جو کوسٹن سال کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ ہلپفل ہوگا یہاں سے ہم ویلیوز دیکھ لیں گے اور اس میں ہیوز کریں گے تو کوسٹن نمبر 1 ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن 1 ہے پروف دی فالنگ یا پھر ویلیفائی دی فالنگ اس کو کہا جا سکتا ہے تو اس کا پارٹ 1 سال کرتے ہیں پارٹ 1 میں ہے ہم نے ہمارے پاس ایک 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 ویشن کیون ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے پروف کرنا ہے یا ویلیفائی کرنا ہے تو وہ بنتی ہے سائن سکسٹی ڈگری انٹو کاؤز تھرٹی ڈگری مائنس کاؤز سکسٹی ڈگری انٹو سائن تھرٹی ڈگری is equal to سائن تھرٹی ڈگری یہ ایک ویشن ہم نے پروف کرنی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے لیفٹ سائٹ لے لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ لیفٹ ہینڈ سائٹ اس ایک ویشن کی لیفٹ ہینڈ سائٹ لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ ہے اس ایک ویشن کی سائن سکسٹی ڈگری سائن سکسٹی ڈگری انٹو کاؤز 30 ڈگری minus cos 60 ڈگری into sine 30 ڈگری تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کی ویلیوز لکھ لیتے ہیں sine 60 ڈگری sine 60 sine کی ویلیو at 60 ڈگری 60 ڈگری پہ sine کی ویلیو کیا ہے square root 3 by 2 وہ ہم use کریں گے اس کی جگہ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں square root 3 by 2 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ multiply کریں گے cos 30 ڈگری cos کی ویلیو 30 ڈگری پہ square root 3 by 2 ہے تو یہ ہم اس کے ساتھ multiply کر دیتے ہیں square root 3 by 2 پھر minus کے sine اور اب آ جاتا ہے cos 60 ڈگری cos کی ویلیو at 60 ڈگری is 1 by 2 ہے وہ ہم اس کی جگہ لکھ لیتے ہیں اور اس کو multiply کر دیتے ہیں sine 30 ڈگری sine 30 ڈگری جو ہے sine کی ویلیو at 30 ڈگری is 1 by 2 تو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کو آپس میں multiply کر لیتے ہیں تو یہ 3 by 4 بن جائے گا minus 1 by 4 اور اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4 lcm آ جائے گا 3 minus 1 is 2 by 4 ٹھیک ہے اور اس کو مزید cancel out کر کے 1 by 2 اس کا answer آتا ہے جو کہ اگر 1 by 2 دیکھیں تو 1 by 2 sine میں کس کے equal ہے 30 ڈگری sine کی ویلیو 30 ڈگری پہ 1 by 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں 1 by 2 is equal to sine 30 ڈگری sine 30 ڈگری جو کہ left hand side کی equal ہے اس equation کی ٹھیک ہے is equal to left hand side right hand side کی equal ہے ٹھیک ہے تو ہم left hand side لے کر چلے تھے اس کی جگہ ہم نے اس کی ویلیو پوٹ کی پھر اس کو simplify کیا تو ہمارے پس right hand side کی equal آ گیا تو یہاں سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ equation ہم پروف کر چکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ left hand side is equal to right hand side آ چکی ہے اب ہم آتے ہیں next part کے اوپر next part ہے اس question کا part number 2 sine square pi by 6 اس میں بھی ہم نے verify کرنا ہے proof کرنا ہے اس equation کو sine square pi by 6 plus sine square pi by 3 plus tangent square pi by 4 is equal to 2 ٹھیک ہے یہ اس equation کو ہم نے proof کرنا ہے تو ہم اس میں بھی left hand side کو رہگر چلتے ہیں سب سے پہلے left hand side میں لکھتا ہوں left hand side ہے کیا یہ ٹھیک ہے sine square pi by 6 plus sine square pi by 3 plus tangent square pi by 4 ٹھیک ہے اچھا sine square pi by 6 sine pi by 6 کی کیا value ہوتی ہے pi by 6 مطلب کہ 30 degree ٹھیک ہے اور وہ value ہوتی ہے sine کی 1 by 2 تو یہاں پر اس کے جگہ ہم 1 by 2 لکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر square بھی ہے تو اس value کے اوپر میں square ڈال دیتا plus اب یہ sine pi by 3 کا square pi by 3 ہوتا ہے 60 degrees ٹھیک ہے مطلب کہ sine 60 degrees کے اوپر square ہم ڈالیں گے sine 60 degrees کی value دیکھ لیتے ہیں sine 60 degrees کی value ہوتی square root 3 by 2 ٹھیک ہے تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں square root 3 by 2 کا whole square plus tangent pi by 4 square ہے ٹھیک ہے tangent pi by 4 کی value یہاں سے دیکھ لیتے ہیں table سے tangent pi by 4 کی value ہے 1 اور اس کے اوپر ہم square ڈال دیں گے یعنی کہ 1 کا square اب اس کو solve کر لیتے ہیں تو 1 by 2 کا square is 1 by 4 plus square root 3 by 2 کا whole square is 3 by 4 plus 1 کا square is 1 ٹھیک ہے اب اس کو مزید simplify کریں گے 4 lcm آئے گا 1 plus 3 plus 4 مطلب کہ 8 divided by 4 8 divided by 4 8 divided by 4 کیا آتا ہے 4 2 زائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا answer 2 آیا تو 2 جو ہے دیکھیں تو right hand side پہ ہے مطلب کہ ہم یہاں سے پائے by 6 plus sine square پائے by 3 plus tangent square پائے by 4 is equal to 2 یہ equation ہم نے prove کرنی تھی اس part میں وہ ہم prove کر چکے ہیں اچھا اب ہم آتے ہیں next part کے اوپر next part میں ہمیں given ہے 2 sine part number 3 ہے 2 sine 45 degrees plus 1 by 2 cosecant 45 degrees is equal to 3 by square root of 2 تو یہ ہمارے پر third part ہے اس کو بھی prove کرنا ہے جس طرح سے پہرے parts کو ہم کرتے آئے ہیں اس طرح سے اس part کو بھی لے کر چلتے ہیں سب سے پہرے left hand side لیں جو کہ 2 sine 45 degrees plus 1 by 2 cosecant 45 degrees is equal to بلکہ ہم نے صرف left hand side لینی ہے وہ ہم لے چکے یہاں یہاں تک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر 2 into sine 45 degree ہے sine 45 degree کی value کیا ہے وہ پہلے ہم table سے دیکھ لیتے ہیں sine 45 degrees کی value 1 over square root of 2 تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں 2 into 1 over square root of 2 plus 1 by 2 cosecant 45 cosecant 45 degrees مطلب کہ 1 over sine 45 degrees ٹھیک ہے تو sine کا inverse ہوتا ہے تو اب یہاں پر اس کی value ہم inverse کر لکھ لیں گے تو sine 45 degree کی value ہے 1 over square root of 2 تو یہ بن جائے گا 2 over square root of 2 plus 1 by 2 اور یہاں پر آجائے گا 1 divided by 1 by square root of 2 ٹھیک ہے sine 45 degrees کی یہاں پر میں value پٹ کی تاکہ cosecant وہ بن جائے اب یہاں پر ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں 2 by square root of 2 plus 1 by 2 into square root of 2 اوپر چلا جائے گا تو یہ بن گیا ٹھیک ہے مطلب کہ یہ بن جائے گا 2 by square root plus square root of 2 divided by 2 یہ آج ہو گیا ہے ہمارے پاس expression ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا simplify مزید کر لیتے ہیں تو اس کا ہم لے لیتے ہیں LCM تو یہ بن جائے گا square root of 2 2 by square root of 2 جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے ہم اس کو simplify کر لیتے ہیں اس سے پہلے اس کو simplify کریں تو LCM لینے سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں 2 by square root of 2 کس کے equal ہوتا ہے دیکھیں 2 کی power 1 ہے یہ پہ ٹھیک ہے اور یہ نیچے minus 1 by 2 ہے اس کو میں اگر اوپر لے کے جاؤں تو یہ 2 power 1 by 2 بن جائے گا مطلب کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں square root of 2 simple تو یہ بن گیا square root 2 plus square root of 2 divided by 2 تو یہ ہمارے پاس آ چکی ہے simplify ہو کے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی ہم single میں بنا لیتے ہیں کہ اس square root کی power کو میں ادھر نیچے لے آتا ہوں تو یہ سکیر root of 2 کو میں اگر نیچے لے ہوں تو یہ کی بن گا square root of 2 plus 1 divided by 2 کی power 1 minus 1 by 2 وہ بن جائے گا square root of 2 جس طرح سے ہم square root of 2 لکھا اس طرح سے square root of 2 کو نیچے میں لے ہوں تو یہ بن جاتا ہے square root of square root of 2 denominator میں آ جائے گا اب ہم اس CM لے لیتے ہیں LCM اس کا بنے گا under root 2 ٹھیک ہے تو اس کے denominator میں 1 ہے تو یہ بن جائے گا 2 plus 1 is equal to 3 by under root 2 ٹھیک ہے تو left right side اگر دیکھیں تو 3 by under root 2 ہی ہے تو یہ is equal to right side آ چکی ہے جو کہ ہم نے پروو کرنی فورت پارٹ میں ہمیں جو پروو کرنے کے لئے equation دی گئی ہے وہ میں لکھ رہا ہوں sin square pi by 6 sin square pi by 6 کی ratio sin square pi by 4 کی ratio sin square pi by 3 کی ratio sin square pi by 2 is equal to 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 یہ ہم نے پروو کرنا ہے تو یہاں پر ہم left hand side کو پہلے لیں گے left hand side sin square pi by 6 ratio sin square pi by 4 ratio sin square pi by 3 ratio sin square pi by 2 2 اچھا اب یہاں پر pi by 6 sin pi by 6 کا اوپر square ہے ٹھیک ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں sin pi by 6 کی value کیا ہے sin pi by 6 کی value ہے 1 by 2 so 1 1 2 کا square آ جائے گا یہاں پر 1 by 2 whole square sin pi by 4 value 1 by under root 2 ٹھیک ہے table سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا square پھر ratio کا sine ہے اس کے بعد pi by 3 مطلب کہ sin 60 sin 60 کی کی value ہے sin 60 کی square root of 3 divided by 2 under root 3 by 2 ہے under root 3 by 2 اور اس کے اوپر square ہے پھر دوبارہ سے ratio کا sine اور sine pi by 2 مطلب کہ sine 90 sine 91 ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کے table سکیر اچھا آپ ایسا کرتے ہیں کہ سکیر open کرتے ہیں یہ بنے گا 1 by 4 ratio 1 by 2 ratio 3 by 4 ratio 1 اب اس ratio کو ثوڑا simplify کر لیتے ہیں اس طرح سے سب ratios کو میں 4 سے multiply کر دیتا ہوں تو this one multiply by 4 this one multiply by 4 this one multiply 4 تو یہ تو 4 سے cancel out ہو جائے گا یہ 1 بن جائے گا اور یہ جب 4 سے cancel out ہوگا تو یہ 2 into 1 2 آ جائے گا اور یہ بھی 4 4 سے cancel out ہو گیا تو یہ 3 ratio 4 into 1 is 4 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 جب آپ question میں دیکھیں تو right side بھی یہ ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں is equal to right hand side جو کہ ہم نے prove کرنا تھا وہ ہم یہاں پر prove کر چکے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں so sin square pi by 6 ratio sin square pi by 4 ratio sin square pi by 3 ratio sin square pi by 2 is equal to 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4 کے تو یہاں پر ہم question number 1 ختم کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم question number 2 پر آتے ہیں question number 2 کیا ہے question number 2 question number 2 میں بھی ہمیں دو parts given ہیں ٹھیک ہے ہمیں کہا کہ evaluate the falling مطلب کہ ہم نے اس کی values find کرنی ہے ٹھیک ہے تو expression میں لکھتے ہوں technometric expression 10 10 3 minus 10 pi 6 divided by 1 plus tangent pi 3 into tangent pi 6 ٹھیک ہے اس کی value ہم نے evaluate کرنی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کی value ہم نے find کرنی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کی جگہ ان کی values put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو tangent pi by 3 pi by 3 60 degrees ہوتے ہیں اور اس کے اوپر tangent کی value کیا بنتی ہے وہ table سے دیکھ لیتے ہیں pi by 3 یہ ہے tangent کی value square root of 3 تو یہاں لکھ دیتے ہیں square root of 3 minus tangent pi by 6 tangent pi by 6 کی value بھی اگر آپ table میں دیکھیں pi by 6 پہ tangent کی value 1 by root 3 ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی یہاں پر put کرتے ہیں 1 by root 3 divided by 1 plus tangent pi by 3 into tangent pi by 6 جو کہ اوپر ہم نے use ki 1 by root 3 تو یہ تو آپ میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو باقی کیا بچے گا square root of 3 minus square root of 3 minus 1 by square root of 3 divided by 1 plus 1 ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں اوپر LCM لے لیتے ہیں اوپر LCM بنے گا square root of 3 اور ہمارے بس آئے گا 3 minus 1 divided by 2 تو یہ 3 minus 1 is 2 divided by 2 into square root of 3 2 مطلب 2 2 2 cancel out ہو جائے گا تو ہمارے بس باقی result بجائے گا 1 over root 3 تو یہ ہی ہم نے value find کرنی تھی ٹھیک ہے ہم نے simple کیا کیا 1 minus 3 divided by 1 plus 3 تو یہ minus 2 by 4 یعنی کہ minus 1 by 2 2 اس کا result آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہی ہم نے value اس second part میں find کرنی تھی تو یہاں پر question number 2 ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس lecture کو یہاں پر end کرتے ہیں next lecture سے next question مطلب کہ question number 3 سے start کریں کی مطلب 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 موسیقی